بار دیگر بلندر صلوات اللہ حافظ خلے دل اور خلے آنچہ رہنال بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلَهَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَقِبَةُ لِعَالِ تَقْوَى وَالْيَقِينَ وَالْعَقِبَةُ لِلَّهِ رَسُولِهِ الْقَرِيمِ وَالْعَقِبَةُ لِلَّهِ رَسُولِهِ الْقَرِيمِ وَالْعَقِبَةُ لِلَّهِ الْقَرِيمِ وَالْعَقِبَةُ لِلَّهِ الْقَرِيمِ وَالْعَقِبَةُ لِلَّهِ الْقَرِيمِ وَالْعَقِبَةُ لِلَّهِ الْقَرِيمِ دنیا دے کائے غم بے چنروں ہیں شریف آؤ کئی روایتہ تو آدھے ڈر تو پڑھانا لے نہیں پڑھ دے کئی روایتہ مومنین دے ڈر تو نہیں پڑھ دے جو مومن آدھے سخت نہ سناؤ اگر سچ ہوئے تا نہ رو کیا کر میڈا بارما مولا دے کائے دا مسائب ہوئے پڑھانا لاجی میں پڑھے ہوں دی مرزی لیکن بارما دے جدا میری ڈاڑی دے مسائب کوئی چھپا ہوئے میں کو تکلیف ہوئے تو رنج نتھیویں تیدا دل لکھے میں کو معاف کریں جملہ پڑھ دا ضرورا شریف آؤ صبح دی نماز پڑھ کے پیغمبر دا چاچا جنابِ عباس پیان دے سامنے لٹھے میرے مولا علی کو پچھ دے یا علی زہرہ دا کیا حال ہے میں جملہ پڑھ چھوڑے تین سوڑھ چھوڑے کربلا دا غریبوں کونے کے بے چھین ہوئے کہے پچھے مولا اے کونے جگونے کے بے چھین ہوئے روکے آدھے کی میں بے چھین نہ ہوا اے او ظالمے جائے پھرے دربارج مری امہ کو تمہا جایا اے تمہا جا مارا ہا مری امہ زمین میں چھاڑے گئی جنائیں ظالم کو دیکھا میں کو دربار دا او منظریا حج روکو ملال جے روپی آئے تہے گبئی روایت سناؤ شریفہ شیخ مفید جھیان عالم نہ لکھے آمیں نہ پڑا اختصاص شیخ مفید دی روایت زہرہ دی شہادت دنا حکمون تو ایک کو بھیجیں دیں کہیں کہنوں کہنے میں پوچھا تو ایک کو ساڑیں دیں کہیں کہنوں کہنے پوچھا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَا تے فرمے دے تولی ہدایت و تربیت دی زمداری میں اپنے مستے رکھی میں ارز کرنا رہنا ہے مذہب آل محمد او کاملو اکملو خوبصورت مذہبے جائے انسانی ضرورت دی ہر ہر شئے نسائی گھبرے نہ تھا نہیں این مذہب سکو ساڑھی ضرورت دا ہر حکم نسائی تو ساں کیویں زندگی گزارنی ہیں کیویں ہی دنیا تے رہنے کیا کھاننے کیا پیمنے کیا دیکھنے حتیٰ کیا سوچنے اگر آداب زندگی دیکھو متعلق کرو تا سب تم آسان شئے پانی دا پیمنہ جیڑا نہیں ہے جو کئی دفعہ ہر بندہ پی دے اے آل محمد دا مذہب او مذہبے جائے پانی پیمن دے آداب نسائی آیا کیا دیکھنے فرمائے جلے پانی پیمنے پہلے آکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے میں اکثر مثال لے جو سب تو سوکھی مثال ہے درمیان چھک سا ہی کڑتے آکھ الحمدللہ رب العالمین جلے پانی پی گن ولا اپنی زبان جاک حسین تے سلام ہوئے حسین تے قاتل تے لانت ہوئے معصوم فرمائیں دا فائدہ کیا تھی سی جتنا دیر اے پانی ترے شکہ مجرہ سی تصویح خدا کرے سی ان سوال پیدا تھی اندے کہ جڑے مذہب نے سب کو پانی پیمانی سکھائے آئے کیا ہوں مذہب ساکو مجلس سننی دے پڑنی یا سہی یہ جو اتنی بڑی عبادت ہے اندے کچھ آداب گینونا چاہوے کیا کیا ہے آئے بندہ آیا بیٹھے چھے میں امام دے خدمات تے آتے جلے سلام کیتے سنا تے بیٹھے مولا اندے پاسے لٹھے تے فرمیندن فضائل اتجل سون کیا تُساں اپنے علاقے جو مجلسہ کروین دے رہا آدھے ہا مولا مجلس تا کروینو اندے مولا دی حدیث دا ترجمہ و تشریف میں اپنے انداز جو کران چاہو اپنے لفظان سادہ لفظ مولا پوچھیں مجلس کروین دو آدھے ہا مولا مجلس تا کروینے اچھا وہ مجلس کی ہو جائی ہوں دی آدھے مولا تُسانچہ دس ہو جو کی ہو جائی ہوں دی مولا فرمائے ایک مجلس ہوں دی پڑھانا لے دی مرضی دی ایک مجلس ہوں دی سونا لے دی مرضی دی ایک مجلس ہوں دی بانی دی مرلی تو ایک چوتھی مجلس ہوں دی میں جافر سادہ لے دی سلواتا پڑھو جا بلاندہ آگا اچھا مولا ہوں دی کیویں کیویں پڑھانا لے دی مرضی دی وکری پڑھانا لے دی مرضی دی وکری بل سنو میں نے میز دیکھ ہاتھ مارنے تو نرو مارنے ہاں میں پڑھنا ہی میں تو کچھ جنگہ لگے تو میں نے لگے ہاں جیڑے دو چار میٹھ میرے ہاتھ سے چاڑی کیو سوڑنا بہت دی آئیں مولا بانی دی مرضی دی کیویں ہوں دی پڑھانا لے دی مرضی دی سونا لے دی مرضی دی ہونتا تعرف تک کراؤ فرمائے جیڑا پڑھانا اے اگر ہوں اے لٹھے جو میں کیڑھی گال کراؤں جیڑنے ہوتے نارے لے مثال ہاں کیڑھی گال کراؤں جیڑے ہوتے اگلے تالے نے بیٹھے نو پچھلے جیڑے نہیں آنے دے وہ ہی علیہ سین کی ہو جہیں گال کراؤں جو والا پڑھتے جو اللہ ہمانا آجا گڑی تہی نہ پہنچاتے پانچ سات داو تابعی آیا کھڑیاں ہوگے آئیں یہ ہو جہیں کیا گال کراؤں جو اگے جو یہ سارے پڑھ گئے تکالا میرا اعلان کیتے ہیں جو کیبلہ بحمد یار شادہ پوترا بل مجلس تا ٹانگ مجھا ہی حکمے کوئی آہدے مجھا جیتے ہیں جو مجھا اٹھیا جو ہے نہیں میں مالے پھیر لیتا ہے ہی میں ہے یا نہیں آئیکل دمیزہ نہیں ہوئے کتنے نارے کتنے واہوا کتنا لوگیں کو جنپ لوائے نے فرمائے جو یہ سوچیں دے تَوَتْحُمْ اپنے نام و نمود کو لٹھے میں جا فرصا دیکھوں دے دماغ جنا ہوں مولا تے بانی دی مرزی جی کیوں ہوں دیئے پر میں نے بانی لٹھے بھی کیڑھے کیڑے صدہ جو مجمعہ ڈھیروں سے آئے کیڑھے کیڑے صدہ جو لوگ بھج بھجتے آوے وہ ایک کار نکھتی ہے یہ کو ادھن ٹوڈی یہ کو جلہ کے جو دنبا آجل سے فلانے دا جلسہ جوا اٹھاراں دنبے ہوں آئے کاراں دنبے سواریاں راش دے گاں آئے شہرات نام و نمود گولی استفر میں دن اون دے دل جو حسین نا آئے اللہ دا دین نا قرآن پہ جامن نا چاہیتا تھا یہ اب بانی تے مولا سنان لے جڑے انہیں دی مرضی دی کیا ہوں دی ہے مولا فرمینہ نا کرتا ہو اے سوچی بیٹھے جو چاسر کے اندے واری ہوں دی ہے آئے سور کے اندی چنگی ہے مزا کے اندی واری ہوں دے جنت سستی کیڑھا دیں دے مہانگی کیڑھا دیں دے سستی جنت کے لیے بھی ہک نارا مارت جنت تے مہانگی ہو ہے جڑا اٹھے پوہ نیاراتے آج وزو کراوے آئے ہار دے روزے رکھاوے آئے آکھے داڑھی رکھے سیندہ جنت ملسی ساچ بولے سیندہ جنت ملسی بیو مادی قدر کرے سیندہ جنت ملسی قرآن دے مطابق جنت کی گزرشن تجنت ملسی آئے جہے کون لوگ بور کرنا لے گا دیں آئے جہے ایک کریں دے تا آدم سے سگرٹ پی آؤں لطان سے دھیان کر رہا ہوں ممکن ہے اتھا نہ ہوں میں آئے تو آئے ہی علاقے کون دعا ہے آئے اے اللہ دی طرف ہوں انعیتے دینی مجالس دا کہا تھے آئے دینی مجالس لوگ گھٹ سڑنے آئے الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کی تک رو جو تورکنے قرآن سناون والے معصوم دی امانت پہنچاون والے پڑھتے رہے انتے تُساں سارا دین سون دے رہی ہو میں ضروری نہیں جو سارے گالیت ہوں واسطے بیٹھا کرے دا شریفہ اج جڑی مجلس جتاں پڑھی میں دیئے فقط اتھاؤں واسطے نہیں ہوں دی اجڑے گوکانت سوشل میڈیا ہے پوری دنیا تا ہی پیغام ہوئے میں لوگوں کو پتہ لگ دے جو جعفر صادق نا مذہب آہدہ کیا ہے جو نمازہ پڑھ میں دے زکاہ تانی میں دے اگر زمینہ تساں کروں آہدہ کیا ہے آہدہ کیا ہے میں نے زکاہ تینے بوری جا دے آہدہ آہدہ اللہ اکبر اللہ صحیح فرمے دے میں تیرے کنوں تیری شیطن نہیں مگی اپڑی لتی ہوئی جو تھوڑی شیطن اللہ مگی ہے آہدہ بسم اللہ آہدہ بسم اللہ آہدہ وہ ہی تکو ازمان منواستے زکاہ تمنہ کیا ہے تذکیہ نمو برکت ترقی مسعط ازدیار تو جو زکاہ تینے تیرا مال پاکی تھی سی ودسی سی برکتی اوسی سوابی تھی سی آہدہ فرمائے جڑے بان جڑا سنا لائی ہو جیا مجلسہ گلیں دے ہوندہ دل جنا قرآنے نا خداے نا جعفر سادے کے نا حسین مولاد تو علی مرضی دی کیسی ہے فرمائے فا احیو عمرنا ساری مرضی دی ہو ہے جنہ میں چلے اللہ دا قرآن سناؤ تے معصوم دے فرمان کو زندہ رکھے مولاد کو میں آسان کرتے کی میں سمجھا ہوں فرمائے دے آداؤ بے مجلسے چوں پہلا آداؤ بے ہے کہ ممبر تے آن والا مکرر خطیب واعظ ایمیں آوے جو میں مؤلمتِ غستاد آن دے فرمائے سنان والا ایمیں آوے جو میں طالبِ علم آن دے متعلمان دے فرمائے جدہ مجلس ختم تھی وے دو چار گھنٹے سنتے گھر والونجو وقت حساب لاؤ اج جو میں درسگاہ شبیر اج نوچار گھنٹے گزار آیا اج میری جہالت گھٹی کتنی ہے علم بتیا کتنا میں دین گھن آیا یا جڑ دین بچائی وطا وہ ہی لے آیا اے مزاک تا نہیں اے وقت گزارنا دی جاہا نہیں اے نعرے لما من دی جاہا نہیں اے انبیاء دا مکام ہے نبی نعرے لما من نام دیا روان من دیا اے اللہ دی پرستش کرام انہم دیا خدا دی عبادت کرام انہم دیا اے اللہ اکبر فرمائے میں برت کون آوے نبی آوے اے حضور جدہ نبی دا زمانہ نہ ہوئے وطا سا مجالس بند کرتے امام بارگامہ کتالے لادیوں فرمائے نعوت نبی دا وسی آوے تجلے نبی دا وسی تک ساڑی رسائی نہ ہوئے ساڑی پہنچ نہ ہوئے وطا سا مجالس نہ کروں فرمائے نعوت ممبر تے کم از کم او آوے جدہ نبی یہ نبی دے وسی دے فرمان کو سمجھن دی صلاحیت رکھیں نہ ہوئے اللہ اکبر ممبر تے بہت بڑی ذمہ داری ہے اے نہ ہوئے جو جدہ ہوئے تلی وطمی مرضی دے گال کرتے ونجے پیانا اتا اپنی مرضی تو نہ مجلس شروع کرنی ہے نہ اپنی مرضی دے گالتے مکامنی ہے تو کوئی پجاہ پہنچنا ساٹھ ساٹھ ساوازی تھی گے نا ایسے بزرگ بیٹھن سوان والے جدہ میں مجلس اجارز کرنے رہنا اتنی عرصہ جو تھی گے کم از کم جدہ پڑھدہ پہا ہوئے مومن سنے فکر دے ترازو تے تولے اللہ ہوں کونوں اتنا تا پوچھے جدہ تائم پڑھے اللہ دے قرآن یہ چورہ دے فرمان جوڑی کھا سکتے ہیں یہ تو ساموالی میں کوئی سننا لے بور تھی وہاں پڑھے گئے تو پڑھ لے کی نا سنسا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرمائے اس گرہگار اور جوٹے وستے جہنم اور عذابے ادھے اتحائفے اللہ دے قرآنے یسمو آیات اللہ تطلع علیہ سم یسر و مستقبرا اللہ صحیح فرمائے میرے جو آیتوں پڑھے ہاں میں جنتے میرا قرآن سنایا میں دے ابو اکڑیج میں دے اللہ اکبر اکڑ میں دے ہاں صحیح سنیاں پہن آئے آدھن سے سنیاں پہنے اللہ صحیح فرمائے دے میرا حبیب جڑھا بندہ میرے آیات سنتے اکڑیجے توجہ نہ کرے فبشر ہو بے عذابن علی آئے ان کو بشارت لے جو تاہیے میرے کنیامنے تلے کی تے دردناک عذاب دے آرے اگوہ ایسی گر کی تی اس دوسرہ آپ سوچوے تھینا پہ یا نہیں تھینا پہ آر فرمائے دے وائزہ علمہ من آیاتنا شیعہ جنہاں انہاں دے سامنے قرآن پڑھ کے نسایہ میں دے انہاں کو علمی تھی میں دے جو اللہ کا حکم کیا ہے انہاں کو پتہی لگ میں دے جو دین کیا ہے بے دینی کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے جنت درستہ کڑھا ہے جہنم درستہ کڑھا ہے اللہ صحیح فرمائے پتہی لگ میں دے جنہاں پتہ لگ میں دے اتخہ زہا غزوہ حق بے دو دیکھتے میرے دین دا مزا پورے دے جلے میرے آیات انہاں دے سامنے پڑھیاں میں دے انہاں تا حق دو دے دیکھ کے حس دے کیا سکھنے انہی مولینے دیا گاری جلے انہاں کو گویات دسیں دے جو اللہ دوا دا حق وَسَّاعَتُ لَا رَيْبَ فِيْهَا کیامت آؤ سی حساب تھی سی توڑے پولو پچھا ہوئے سی آئیں اللہ فرمائے دے جلے ای ہو جاں گالی یہ سنن دے آئیں بات سیر کھڑا آئیں آگے نا ماندری مسا اساں تا نہیں نٹھا پتہ نہیں کنا کیامت آؤسی ہے اللہ اے ہی میں ہے یا نہیں اللہ سے یہ آدھے ملائے دن مساکہ نہیں جٹھا اگو ایسی گل کی تھی اس انسان در روح کمب میں دے آئیت پڑھتے آدھے آل یون جلے ملکنے آئے کھڑے ہو سونا ننساکم ہوں جہڑے ملکموئی میں بھلاڑے سانجی میں اتھا دوسا میرا قرآن بھلاڑی اللہ میری رحمت تو بھلاڑی تیویس میں ہوں لے آکھ سانجی میں سیر جھکے سیر آئے ہیں اگو جملہ کیا دے اولائکا لہما عذاب مہین جڑے میری آیات دا مزاق اڑے دے نا انہیں وزدے عذاب مہین مفسرین نے عجیب جملہ لکھے بے عذاب علیم تا آکھے نہیں دھیر جہیں لے اے عذاب مہین کیا ہے خدا فرمائے دے کیامہ تلے جاڑے نے کو زلیل کرنا لہذاب دے سا میرا اللہ کی میں وہ پسرین اللہ سے فرمائے دے جلے میدان ماشر آج جڑے ہی دی ریت ہی دے نوکر ہی کنو گھٹ ہی کنے ہن دن تیاد نے کبلہ سای ساڑے حب کے دعا کرا ہے تے ملک صاحب تے خان صاحب تے مخدوم صاحب تے جڑے کو نیک سمجھی ودہ بندہ سمجھی ودہ کیامہ تلے جاڑے وہ سارے دیکھانا لے حسن تے ہنے دے سامنے سکرین چل دی پہ ہوزی گناہ گری دے پہ حسن تے ہنے دے سامنے میرے فرشتیں کو زنیل کریں نیکھانے حسن تے میری کیا حیثیت و جائیں خدا دی بار گاہج عزان دا راویہ دے رنگ زرد تھی بنا پہ گئے بتانے کب کب ہی آگئی میں کہے مولا اے حالت کیوں میں دی تھی دیئے میرے پاس دیکھتے میرا مولا علیہ دے تے وہ بتانے جا رکھتو عدو الامانت الہ اہلہا صاحب امانت دے پاس ہونی امانت پھینجن دا ٹائم آلی نماز امانت میرے اللہ دی ہونی جڑھا اٹھ دے میجیان نمکو کشے آوے نمجی مجلس دے پہلا حملہ خدا دے مجل آگئے عرض پہ کرنا ہم جو ہی سفی کر دے زریعے دے ہی کیمرے دے زریعے لوگ پتہ لگ دے جو مذہب جعفر صادق کیا آہ دے لوگ سوال کرنے بہر مجمہ پڑی محرم لندن اٹھا ہی مسجد مجلس اہل سنت علماء آباد ایسی فلانی مسجد پیش نماز فلانی مسجد زکر دے صدق بطری تیتری ملک جو مہیواج پڑھ دا دے اٹھا اٹھا اہل علم بیٹھے پچھو سوال کرو گالی کرو قرآن حدیث دی گال تھی دی اپنی جیتے مجھے گالی کرنا پہ یہ دیکھا تیرا خطیب کیا پیان دے بسم اللہ جواب جاہل جڑا اتنا کھڑتے مذہب دے تورین کردے ہو ہو پتہ لگے جو تیری بکواز مذہب دے کتنی تورین کر رہی ہے بسم اللہ 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 کہ تسان دو سارا مذہب سوڑا مذہب قرآن مذہب موہد مذہب یہ کچھ توری موہد دی توری پڑھانا کھڑا دے جو خلق علی کریں دے نبی علی بھجی رزق علی دے خلق علی کریں دے مولا علی ناکسی جوٹھا اور بے دین آنا اللہ دے قرآن کھے نا میا کھے تیکھو جنت دیتے جو آپ کھڑے نہ کھڑے گا لارے تکبیر اللہ 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 انہیں کو آدو ہینے کو نہ سنو مذہب دے عالم نہیں آدھ مول سے بات چاہی کریں بہت ہزار نمج مائے تور علم لگے کھڑے پچھو یا حسین دے بینا رہن تو کے میں آدھ یسا انہیں کو دوں ہینے کو نہ کچھ شیعہ مذہب دیکھنی تھا علی دا ناکسی مذہب شیعہ دیکھنی میرے مولا سجد مناجات پڑ سجد سر رکھ علی زین العاب دین تی کوئی عبادت کرے نہ کرے ومیدہ کریم خدا تی وہ کہیں دی لوڑ ہی نہیں انت اللذی سجد لکا صلاح اللیل ونور النہار وزوغ الکمر وشواء شجر وحفیف اللہ وحفیف شجر ودوی الماء سجد دی تو خدا رات دی انہیر تی سجد کرے دین سورج دیا کرنا تی تصویر مڑھ دیا چادر دی روشنی تی عبادت کرے دی وحفیف شجر سجد کرے نہ کرے کوئی درست پت ہل دن آواز آمد پت آمد آواز نہیں اللہ تی تصویر مہت دی اے مذاب شیعہ اے مذاب شیعہ دی امام ودوی علماء سجد مولا دی پانی دی کنار کھڑ دی پانی دی لہر بن بندی 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 سجاد دی لہر نئی پانی رب کو سجد کرے آمد 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 اللہ خبال اے تُسا سیانے میں آنے لوگ بیٹھو کتھا تُسا چاہو نا جست تے پتل دے برطن تُسا منجو کبیڑی دی دکان تے لوہ آلے کنے وہ بھج بھج تے گھنسی اکسی پتل چاہیوا دے قیمتی تے تے پتل تے جست چاہو ہیرے دی دکان تے آئی کبول کرے سی آئی وہ بھج چھو سی وقت ہیرے دی دکان جتا میرے کنے سارے ہیرے لتھین جواہیرہ تو اپنے پتل تے جست دے برطن چاہیوا دی آئین اللہ اکبر کتنا کریم تے بادشاہ خدا تیرے میرے ترٹے سجدے قبول کر گئندے جنی بارگاہ جو محمد سجدے ہوئے علی دیا تسمیہ ہوئے نظار دیا نماز ہوئے خدا دی بارگاہ جو میرے مولا موسیٰ قازم جھین یا زاہد امام دیا دوائی ہوئے اے اللہ اکبر وی تیری نماز نے پڑ دا راوی موسیٰ قازم زندان جتا سر چاوے امام اٹھائی وی نماز زندان بان جو آواز سنا تا سہی کیا اہد ہو اے میں سوچ بنو عباس کو بد دعا پیا کر دا ہو سی اے میں جو کن لے اگو اللہ موسیٰ موسیٰ اے مذہب یہ علم دا مذہب اللہ اکبر سارہ اکیدہ نہیں جو بیدین آتے بیان کرنے سارہ اکیدہ ہو ہے جو سارے ائمان سارے امام جو میں عبادت کی تھی جو میں اللہ دی بار گاہج جو گڑ گڑ دعا منگ جو رن جو رس دے رہے رستہ دے ہو جو حافظ رستہ دے ہو سلوات پڑھو بلاندہ بلاندہ نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت نارے حضری سلوات سلوات حافظ ماشاءاللہ بسم اللہ تولی توجہ بس خطر میرا بیان حافظ انشاءاللہ تو بڑا نورانی خطاب سنے اللہ انہیں زندگی دراز کرے دے توقع اللہ سلام اتر ایک دفعہ بات سلوات سلوات جڑا شخص اللہ دے کم کہیں کوئی شریک کریں دے وہ بے دین ہے مشرق نجے سے کوئی لگی لپتی نہیں لوگ دنسی ممبر دے لگی لپتی جنا اقائد شیعہ لگی لپتی کہیں پردے کی ہیں بے دینی کھلے لفظیں جیس آوے آسان تے دین برد دے سون میں طور پچھا چاہتے سامنے کوئی سو دے کیمرے دے دنیا کوئی پتہ لگے جو مذہب شیعہ دا عقید کیا ہے سائلہ دخال کون راز کون مال رب کتر کون دے دیا کون دے نبی کون بھیجیں دے آل محمد کوئی ذات دے کے کون بھیجے یہ کائنات جن کوئی شریک نہیں ہو کون سبحان اللہ اے نا افعال نا عبادات نا نا کم نا نا ذات کوئی شریک نہیں دے سوچنا حرام اے قرآن مجیدی ہو عقیدہ جس محمد مصطفی ہو عقید جس حلی مرتضی مہد عقید جس ہی تو ہٹ تجڑا دس دے وہ فضائل پڑھتا نہیں گھڑھیں دے لہذا سات مومن راست جتنا دس آگے اتھائیں رہنے مبلغ بننے مجلس نہیں مجلس ہوا ہون دے جتو دین مل لے میرا آقا علی فرمی دے ہر بندہ آتے زبان ہلاتے جو میں آقا علی دا شیعہ ہاں فرمائے این شیعہ نہیں ہون دا میرا شیعہ وہ ہون دے جرہ شام کو روز اپنا حساب آب کرے آئے کام کہیں تے دل کی تے اس قدم چام پہ ٹورن تو پہلے رکھ گے جلے میں پہ میں دا اللہ راضی ہے یا نراض فرمائے جلے وہ کو پتہ لگ گے جو ملے ہی کام تے اللہ راضی کہیں نہیں تے والے رکھ گے ہون ہی دا حق بڑھ دے جو جو گناہ ہے ملائی کیتی رکھ میرے فرمان کو کنڈ کیتی فرمائے جو دل لاخی مدہ کر میرے شیعہ صلاح میں بدنام دنا کر اللہ اکبر شریفہ کو یہ نماز پیاری آنے اصلاح صحت مند تھی تے بھلا وین دوں زہرات رٹے ہوئے مسلے ناری سجد دیتے ماروف جملین لطیف جملین سنھ جملین تاؤس یمانی دے مائی گیاں قابد حدود ان کوئی نہ ہو سی آدھرات دویلہ رجل عبادت کرے سام آدم اجل قابد حدود چاہے میرے کنے آواز آئی کوئی زاہد زمان قابد غلا فچ حت رو رو کیا دے میرا اللہ آرات برد چھا گئے سیرات ستارے ترٹ چکے لوگ سام گئے دنیا دے بادشاہ سام گئے دنیا 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 سام 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 آدھرات جو آدھرات لبائک لبائک تاؤ ساد میں دور رہا مودہ ہات چھٹے جھنے غش کی میں بھجتے گیاں سر چاہتے گود چھپا تے دکھا تا کون علی یبن حسین زہین العب تی پانی بھر رہے چہرے تے کھلی مولا تو تفرزن دے زہرائیں تی دی حال روکے دن تاؤ اس تے کو پتہ نہیں سجاد کی در بار چاہے میں جو آدھر لبائک لبائک وہ ہیک دفعہ چاہ کے لا لبائک سجاد کوئی واسا لگ دے نہیں اللہ بہر نہیں سجاد ہاں انہ شوندہ پہ آم مولانا میں حیران تھے شریف میں اگلے دن پڑا شیعہ محضر علوم جلسے جمل آکھ مجلس ختم ہو گئی لوگ پوچھ دیں اللہ اکبر لوگ پوچھ دیں یہ جو روایت سجاد خون رون دا یجری دموع دم کی نہیں ہو سکتے کوئی انسان خون رون بے اللہ اکبر دو ہزار چار دبئی علامہ صادق علی نجفی دی زیارت گیا صاحب فراش شاید طرح جو بزرگ جو جو جان دا ہوئے آیت اللہ محسن الحکیم دا بیٹا بڑے ہویا علامہ صادق علی نجفی اور دھیر علما دی زمان سن جیڑ جو ملن من میرے حوالے نال روایت مومن کو سنا ہے انہیں فرمائے بجدہ اسا روایت پڑھی جو سجاد خون رونا اسا کتاب چاہتے آیت اللہ محسن الحکیم دے خدمت گئے اسا ونجتے کہ قبلہ کمی ہو سکھ دے کوئی انسان خون روئے ہوا دن سر آکھڑا سید مجھ تہید چہرے در رنگ بدل جو سمجھ دے بیٹھو جو سن دے بیٹھو میں فان دا کائل نہیں میں فان نہیں آدھے میں لفظ زن آمن سید دے چہرے در رنگ تبدیل تھی مجھ تہید عظم صالح سے لیتھے ٹھڑا سا رو کیا دے تو ابو کیا بتا جو کربلا کیا ہے ایک جملہ آکھ کھو جید رنے جید مجھ تہید آزم کی سارے پاس دیکھ تہید تو ابو کیا بتا جو زین اب کاؤ نہیں اللہ بر جید توجہ بھی تو اگلا جملہ سن اللہ مسائد علی شاہ دے جیب جو رمال کٹھے مسائد پڑھنے شروع کی تہید تہید رکھے جلے تلے رکھے اسنا رمال محسن حکیم تبا تبا انہ اللہ معصاد علی شاہ دے خدا دی قسم مجید رمال دے خونہ آیا رو کیا دے چودہ سب سال بعد کتاب بین چپڑھ کے مجھ دہ دخون مجھ رو دے آئے اور سجاد کی میں نہ رو ہے جڑا خینا دے رہے تے زینب کو تازیان لگ دے اللہ اکبر شریف ہو میں نجف گیا زیارات تھے علماء کرام طلبان ایک جملہ علماء دی ایک محفل چھ انہیں سنائے نجف طلبان انہیں آنکھے ایک توجہ میرے پاس رکھ کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھ دو جملے ہو انہ طلب آ کرام سنائے بھی ایک زوار آئے مولا علی دے روزے دے انہیں کوئی دعا آگئی ہو ہی میں مولا دے روزے دے جالی پکڑتے ہوں روغنہ شروع کی تھے انہیں انہیں روغنہ مجدہ گئے سارے زوار متوجہ تھی دے گئے سارے زوار انہیں گرد جمع تھے وہ اہدہ ہے علی اللہ دے بارگاہ تیرا بڑا مقام میری دعا مجدور کرا آگئی اہدہ سارے لوگ جمع تھے انہیں اچانک جذبات چاہی نا انہیں روزے دے جالی پکڑی اس تیال علی زینب دی چادر دواست جملت میں آپ چھوڑی تو پتہ نہیں کیا بیٹا سوچے نہیں انہیں 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 ایک درس بیٹا پڑھے دا ادھر چھوڑ دیتے آئند نیڑے آئی ہتھ بد تی کو ادھنا بڑی دعا ماند علی تکلیف تا نا جیڑا جملہ تا آکھے علی کمر چاہی تھی یہا زینب آئی بلار شریف آج بلار آئی دو قدم چل دی آئی وال رکو وین دی آئی میں کو آکھ یانے بازار دے جملے سنو بے پرواہی نہ کریں جڑا سندا بیٹھا مکھا دو قدم چل دی آئی وال رکو وین دی آئی وقت تر دی آئی رکو وین دی آئی کرو سوال تر نا جو ہے اس رک دی کیوں آئی مطا کوئی سوچے دا ہوئے پھر آمان دی مہو دی بکی آئی سفران دی تھکی آئی نای نای اے وجا نای چھریفان نا نے دی سفران آئی آئی جت رہا دی دی آئی نا تر بودی آئی جت نای نا دی رکو وزیر آج رکو مللہ مائی وط آدھا مائی وط آدھا تھکے نای مکہ جت رہا دی آئی نا دور بودی آئی جت نای نا دی رکو وزیر آئی چھریفان سمجھ دار لوگ بیٹھے سیان لوگ بیٹھے شہر آئی جوائے دی مرد در دائے بازار سنٹ آئی آور آدھا حق یا سج یا کب مائی دا چوتھا مو دا فرمی دا اتنا بھیڑائی قیل مائی شریف کو پیان آم سج نوار نال لگ نا کب خبی نوار نال لگ نا اتنا جو بھیڑائی زینب اُبھور کی میں کی تا چریف آرانج نقشی میں جی میں روایت نہ پڑ سک دا مائی خبی آتے گوٹنی آدھے بار چل دیا آدی آئی حسین اوڑا اکھی بھال زائے لابد کل سان دا مکا آتے دا مرد ماللہ آج راکو ماللہ آج راکو ماللہ چریف آباد ختم ہوگئی مجلس اینا سفران دے دوران ایک مقام تے میرے لفظ نہیں اللہ ماہ حسین کا بجاڑا پڑ دیا ہے اوہ جنہیں ایک مقام تے زینب کو ایک خجور تا درخت نظر آیا ہے اوہ جنہیں زینب آ کے اوہ درخت نان پیشانی لائی ایک مؤمن مجلے سے چھٹھیا وہاں کیا اللہ ماہ ہر تکاویا مصافر کاندہ سہارا گھندائی زینب پیشانی کیوں لائی موت پیٹ کے آدھا نروہ کاندہ سہارا گھندائی جہنی کاندہ سلامات ہوئی اتنے تازیانے لگے آئے زینب کاندہ سہارا گھندائی